کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نئی ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہیدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس مند نام آر ایس یونانی فارمیسی اوپر والا جب مہربان ہوتا ہے تو غدا بھی پہلوان ہو جاتا ہے کبھی کبھی جو ہے ایسے ویسے لوگوں کو بھی عزت مل جاتی ہے پتہ نہیں جب اوپر والا مہربان ہوتا ہے تو کیسے کیسے لوگوں کو عزت مل جاتی ہے آج کی ہماری یہ خبر ہے عثمانیہ ہسپٹل کے پاس ہے جہاں پر ہمارے تلنگانہ کے عزت دار ہوم منسٹر جناب محمود علی اور ان کے ساتھ نظر آئے ہیلتھ منسٹر حریش راو اور بڑی چوکوا دینے والی بات یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ نظر آئے گوشہ محل کے امیلے راجہ سنگھ جنہوں نے جو ہے ہوم منسٹر کے ساتھ مل کر پانچ روبر ملنے والا میلز کا اناؤگریشن کیا عثمانیہ ہسپٹل میں تو بہرحال جو ہے گوشہ محل کانسٹنسی میں ہی آتا ہے عثمانیہ ہسپٹل جس کی وجہ سے وہاں کے مخامی امیلے کے ساتھ مل کر ہوم منسٹر اور ہیلتھ منسٹر نے اناؤگریشن کیا ہے تو خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں عثمانیہ ہسپٹل کے پاس سے روزرنا شبہ شام میں دو پہر میں پانچ روپے میں کھانا دینے کا پروگرام آج عثمانیہ ہسپٹل میں ہم شروع کرے اس کے لیے سالینہ چالیس کارڈ روپیہ سرکار کچھ کریں گے کہ ہیدراباد میں اٹھارہ داؤ کھاناں میں ڈائیلی تری ٹائمز گریب لوگوں کے لیے جو پیشنٹ کے اٹینڈنٹ گاؤں سے دور دور سے آتے ہیں ان لوگوں کو پانچ روپے میں گرم گرم اچھی کھانا لینا بول کے آج یہ پروگرام شروع کریں اور ہمارا پیشنٹ کے لیے جو ڈائیل چارجز ہے اس کے پہلے چالیس روپے پچاس روپے دے اس کو ہم بڑھا کے اسی روپے اور ایک سو بارہ روپے ہر دن پیشنٹ کے لیے کھانا کے لیے بھی پیسے بڑھائے سو ایسی آر صاحب نے یہ ہسپٹل میں جو پیشنٹس اور ان کے آٹینڈنٹس کو اچھی طریقے سے کھانا دینے کے لیے ایک اسی کروڑ روپے سے یہ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں اور اسمانیا ہاؤسپٹل کے لیے بھی جو ہریڈیج کا سمسیہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہاؤسپٹل کو نیا بنانے کے لیے ایک کمیٹی دالے کمیٹی نے پریلیمنری ریپورٹ دے چکے ہیں اس کا فائنل ریپورٹ ویڈ ایسٹیمیٹ کے ساتھ جل سے جل دینے کے لیے کمیٹی کو ہم بھول چکے ہیں جیسا یہ ہریڈیج کو بچاتا ہوئے نیا بیلڈنگ بنانے کے لیے جیسا ہمارے ریپورٹ ملے گا ریپورٹ ویڈ ایسٹیمیٹ جب مل جائے گا تب سی ایم صاحب کے نظر میں لگ جا کے نیا بیلڈنگ کے لیے بھی اسمانیا میں ہم سینکشن کرائیں گے آج اسمانیا ہاؤسپٹل میں جالیز بیڈ کا آئی سی ایو بھی آج سٹارٹ کرے تھے اناگریشن کرے اور ایسے ہی ایک آپریشن تیارٹر لیفٹ اور بہت سارے کام آج اسمانیا ہاؤسپٹل میں ایک ساٹھ کروڑ روپے سے آج سینکشن کرائے یہاں اوپی بلوک بھی اچھا ڈیولپ کرے جیسا اوپی بلوک اور فارمیسی آج اناغریشن کرے ویسا ہاؤسپٹل میں بھی پورا ریپیرز کے لیے اور اس کا سینٹیشن ایپرویمنٹ کے لیے اور ایک دس کروڑ روپے بھی آج سینکشن کرے آرٹوپیڈک بلوک میں بھی نیا تیارٹرز بنانے کے لیے بھی چار کروڑ روپے فارین ہم سینکشن کریں بریک فاسٹ لانچ اور ڈینر تین ٹائم کے کانا پروائیڈ کیا جارہا ہے اٹھارا دوخلوں میں کی پروگرام سٹائٹ کیا گیا ہے یہ بہت اہم پروگرام ہے کیونکہ تیلنگ آلام بننے کے بعد ہمارے آنبی چیم صاحب نے ہر سیکٹر میں ڈیولپمنٹ لائے ہیں اور ہمارے ڈیولپ لیڈر اور حریصہ صاحب جب سے ڈیولپ دیکھ رہے ہیں ڈیولپ دیپارمنٹ بھی کافی ڈیولپ ہوتے ہیں یہاں پر کس طرح کا انتظام کیا جا ہے بیٹوں کا اپائنمنٹ کیا جا رہا ہے انسٹومنٹ جو کہ چاہیے وہ پوری مہیا کیا جا رہا ہے اور خاص طور سے مریضوں کے لیے مریضوں کے ساتھ جو لوگ اٹنڈر ساتھ ہیں ان کے رشتدار ان کے لیے خاص طور سے جب میریز پروائیڈ کیا جا رہا ہے بریک فاسٹ بھی پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور جو ہماری حکومت کے طرف سے تقریباً دور زیادہ چاریس زیادہ لگوں کو اور اٹھرہ دوخن میں یہ لنچ اپ بریک فاسٹ دھینا پھوائیڈ کیا جا رہا ہے مہاراستہ کرنے اٹھک سے یہاں پر ٹھیکٹ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اور آج لگوں میں بہت کان سے پہ چکا ہے کہ کارپیٹ آسمنٹ سے بہتر علاج فرکاری دوخن میں ہو رہا ہے اور نئے دوخنیں بھی بنایا جا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں فاؤنڈیشن ڈال چکے ہیں سی ایم صاحب آلویٰ ٹام پر ایلک پر بہت امپارٹی دی جاری ہے اس کے لیے میں ہمارے آنویل بیسٹا حریصہ ساتھ کو اور خاص طرح سے ہمارے آنویل سی ایم صاحب کو دل کی جہرے سے مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ لوگ علاج کیلئے سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور تلنگانہ بننے کے بعد اس سال بہت زیادہ علاج پر رہیں دی جاری ہے اور نئے دوخنے پر جتنے پرابے ہیں نزام اسٹیٹ کا دوخنہ ہے اسمانیہ دوخنہ اس سے اسٹیل کے دوخنے بنا جا رہے ہیں اس کے لیے سی ام صاحب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور آنے والے وقت تمام لوگوں پر آر خسم کی ساہولت ہوچا ہی جائے گی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ